السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اللہ نے ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو عطا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی روح ہیں اللہ نے انہیں بن باپ کے معجزے کے طور پر اس کائنات کے اندر پیدا کیا اور انہوں نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اعلان کیا انی عبداللہ کے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دیا مجھے نبی بنایا مجھے مبارک بنایا جہاں میں کہہ رہوں وَاُوْسَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُحَيَّا اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی زکاة ادا کرنے کی وسیعت کی ہے نصیحت کی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی خیرخواہی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ کے بندے وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے معجزے کے طور پر انہیں پیدا کیا لیکن ایک بڑا طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتا ہے ایک بڑا طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ ہی سمجھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا طبقہ تین معبودوں میں سے ایک معبود کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ در حقیقت عیسیٰ ابن مریم ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کی کیا نصیحت تھی اپنی قوم کو کہتے تھے یا بنی اسرائیل عبداللہ ربی وربکم اے بنی اسرائیل تم اللہ کے عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے اور یاد رکھو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو اللہ ایسے بندے پر جنت کو حرام کر دیتا ہے جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے اور ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وہ بھی تین معبودوں میں سے ایک معبود کہتے ہیں حالانکہ اللہ نے فرمایا مَا الْمَسِيحُ ابن مریم اِلَّا رَسُولِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے وَأُمُّهُ صِدِّقَ ان کی ماں سچی تھی کانا یا اکلانی الطعام یہ دونوں معبود نہیں تھے بلکہ یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے معبود کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لئے مسلمانوں اس لئے کائنات کے لوگوں اپنے عقیدے کی اصلاح کرو رب کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک مت بناو عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں گوڈ نہیں معبود نہیں اللہ نہیں اللہ کے بیٹے نہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِيحُ عُبْنُ اللہ یہود نے ایک طرف کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے ایک طرف کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ یہ ان کے اپنے مہکی باتیں ہیں قَاتَلَهُمُ اللَّهُ اللہ انہیں غارت کرے اَنَّایُ اُفَقُون یہ کہاں گھوم رہے ہیں کدھر کون سی وادی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں یہ سارے لوگ در حقیقت اللہ کے تعلق سے غلط بات کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط بات کہتے ہیں ان کی ماں کے تعلق سے غلط بات کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا ہم تمام مسلمانوں کا تمام انسانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کا کلمہ ہے اللہ نے انہیں معجزے کے طور پر پیدا کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی خلاصہ ایک علام یہ کہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے عقائد کی اصلاح کی ضرورت ہے اپنی ایمان کو چک کرنا ہے اپنے مختلف خیالات افکار نظریات کو چک کرنا ہے اور دوسری قوموں کے جو رسوم و رواج ہیں جو مختلف طرح کی چیزیں وہ مناتے ہیں ان میں شریک ہونے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ